سبسکرائب کرے سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے یہ سنسار ہی نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے سنسار ہی نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے ذرا دوسرے شاعر ہندی کے لبو لہجے کو آسان کرتے ہوئے اردو کے میاری زمان کو استعمال کیا تو وہ شاعر کہتا ہے آسمانوں کا آسمانوں کا آسمانوں کا آسمان مہکا زمینوں کا بدن مہکا دیا شاعر والے نے ہندوستان برباد کر دیا یہاں شاعر نے اس تیج کی حالت برباد کر دیا جہاں ایک شاعر جاتے ہیں وہاں سمجھئے کہ بڑا مسئلہ ہے بھارت میں کیسا چل رہا ہے کھیل دو سو روپی ہو گیا تیل چائے والا ہو گیا پھیل سمجھ رہے ہیں میں کہوں گا بھائی جان سے پیچھے سے پیلا لیجئے قائدے سے کمیٹی والے بے پناہ مبارک باد نے بڑی محنت کیا آجرسوں میں ذرا سننے دیجئے لوگوں کو قائدے سے آسمان مہکا زمینوں کا بدن مہکا دیا ذرا زور سے بولیے سبحانہ کا حضرت میرا تیور کچھ اور ہے میں چاہتا ہوں جب میں ہوں ہاں کروں تو مجمع بھی کچھ ہوں ہاں کرے ورنہ اگر آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو ہم آپ کے لیے کہیں گے کہ آپ کہاں گئے وہی لوگ ہیں نا آپ جو سات ہزار ہو کر بھی سات لاکھ کو شکست دیا وہی لوگ ہیں نا آپ جو تین سو تیرہ ہو کر بھی تین ہزار کو شکست دیا آپ کے اندر وہی دبخم ہے وہی ایمانی جذبہ ہے ہم تو کہتے ہیں دل میں دل میں جذبہ امر اگر نہ کوئی آنٹی نہ تفان بھاری پڑتا ہے ہمیشہ کفر پر ایمان بھاری پڑتا ہے دل میں جذبہ امر اگر بیدار ہو جائے تو سو میں ایک مسلمان بھاری پڑتا ہے دل میں جذبہ امر اگر بیدار ہو جائے تو سو میں ایک مسلمان بھاری پڑتا ہے سمجھ رہے آپ کے آپ تو تھوڑا سا آپ کے اندر جذبات کا تلاتم ہونا چاہیے ہشکے کے آواز میں تفان ہونا چاہیے اگر واقعی آپ بیٹھے ہیں ذرا ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ بولیے گا بولیے ذرا زور سے بولیے زور سے بولیے یہ علماء کرام گواہ بن رہے ہیں نائیب رسول کا گلے میں تمگاہ ڈالے بیٹھے ہیں یہ گواہ بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کل قیامت کی روز کی روز آپ کے حوالے سے گھستگو کے حوالے سے گواہ بن جائیں گے یہ نائیب رسول ہیں یہ معمول من سمجھنا اکثر میں کہتا ہوں لیے موہ میں وفا کی زبان بیٹھے ہیں عدب سے یہ عظیم شان بیٹھے ہیں گرے نگاہ سے ان کو نہ دیکھنا ہرگز زمین پہ علم و عدب کے آسمان بیٹھے ہیں گرے نگاہ سے ان کو نہ دیکھنا ہرگز زمین پہ علم و عدب کے آسمان بیٹھے ہیں حضرات میں ایک مطلب پرنا چاہتا ہوں سننے کو تیار ہیں کہ بیٹھ جائیں ہم لوگوں کو بھی سال میں ایک آدھ جلسائی سن ملتا ہے کہ کچھ بھی کہ یہ تس سے مس نہیں ہوتے ہیں یہ تو الگ بات ہے کہ آپ سن بہت اچھا رہے ہیں مگر بول دیجئے گا تو کہا برا ہوگا سے بتائیے آپ کوئی ٹینشن ہے اللہ کا نام لینے کے لئے کہہ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں بھائی لوگ ایک مرتبہ دل سے بول دیجئے سبحان اللہ اور بہت کنجوس لوگ ہیں آپ لوگ بہت کنجوس لوگ ہیں اس ناتے نہیں اس ناتے نہیں کہ دس روپیہ نہیں بیس روپیہ علماء اکرام کو نواز نہیں رہے اس ناتے کہ آپ سبحان اللہ خدا قسم جیب میں جتنا پیسہ ہے آپ لوگ سب لے جائیے مگر کبھی کبھی اللہ کے نام پر سبحان اللہ بہت ورنہ ایک کنجوس باپ بہت پریشان تھا اب کنجوس باپ سے بیٹا پریشان تھا کنجوس باپ باپ نے حد کر دی پیسہ دینے کی تب بیٹے نے اسٹائل بدلا کہا باپ تو ایسے دیتا نہیں اببہ کے پاس گیا کہا اببہ ایک کام کیجئے ہم کو پیسہ دیجئے بولا کہے لرے بولا حضرت ہم کو دور کا دکھائی نہیں دیتا ہے پاور کا چسمہ بنوانا ہے تو رات کے دس بج رہے تھے باپ نے کہا بیٹا اوپر دیکھو بیٹا اوپر دیکھا بولا کہا دیکھ رہا ہے بولا آسمان بولا آو کا دیکھ رہا ہے بولا چاند بولا آو کا دیکھ رہا ہے بولا ستارہ دیکھ جھاپڑ ہمارا ہرام کھور اب کتنا دور دیکھے گا لے کتنا دور دیکھے گا آسمان میں تو نظر خدا کے واسطے کنجوسی مت کیجئے ہمارا مزاج بنا دیجئے آپ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھئے گا ہمارا تیور کچھ دوسرا ہے لیکن آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں ہی دیکھئے یہاں گندہ کھیل رہا ہے بیٹا کھیل کھیل یہی تو لوگ لگا دی ہیں کہ ہم لوگ بول نہیں رہے ہیں یہ بچے کھیل رہے ہیں ہے لڑکا ہے ہے لڑکا رے بیٹا ادھر دیکھ اے لال ہرہ ادھر دیکھ اب یہ اگر بپارہ اڑا تو تم کو یہاں سے اڑا دیں گے سمجھا یہ بچے کم بگ رہے ہیں بیٹا باپ کے پاس آیا کہا اب باپ ہم ایک ہزار بچا دیئے بولا وہ کئی سے بولا آپ ہی نہ کہے تھے کہ انتحان میں پاس ہو جائے گا تو ایک ہزار دیں گے بولا تب تب بولا پھیل ہو گئے یہ کم بگ رہے ہیں اس لئے آپ کا ایک ہزار بچ گیا آپ کو ہیں بچائیے مت اپنا پاس انام رکھ لیجئے چائے پیلا رہے ہیں پیلائیے ضروری ہے کسی کے ہاں ضروری ہے چائے پیجئے مگر خدا کے وجہ دے جو چائے پی رہے ہیں ہاتھ اٹھانے کے لئے بولیے گا مت اٹھائیے گا ورنہ دوسرے کے سر پہ چائے پیرے گی آپ کا سر پھار دے گا نہ کوئی آندھی نہ طوفان بھاری پڑتا ہے ہمیشہ کفر پہ ایمان بھاری پڑتا ہے دل میں جذبہ امر اگر بیدار ہو جائے تو سو میں ایک مسلمان بھاری پڑتا ہے ہاں تھوڑا سا تیوار آیا ہے خطیب باوکار مقرر اہل سنن نادش علم و فن خطیب اہل سنت ملک الخطبہ حضرت علامہ مفتی صفی اللہ صلی اللہ کی موجودگی میں شائر اہل سنت حضرت زیاغ و داوی کی موجودگی میں شوق تمکاوی کی موجودگی میں کاری آفتاب زیاغ کی موجودگی میں ایک نات کا شیر پڑھنا چاہتے ہیں سنیے گا بھئی سنیے گا سبحان اللہ کہیے گا کہی سے کہیے گا جو شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں اس شیر کا چار لڑکا ہے جو سب سے چھوٹا والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا یہ جو ٹیم بیٹھی ہے نوجوانوں کے ٹیم ابھی میرے علاقے میں ایک لڑکا آیا ہم نے کہا جنس لینے گیا تھا جنس جب جنس کو میں نے پھائل آیا تو تین جگہ پھٹا ہوا تھا ہم نے کہا کتنا ملا رہا ہے بابو بولا حضرت اٹھارہ سو میں لے کے آ رہا ہوں تو ہم نے کہا دیکھا نہیں تھا بولا کھا ہوا بولا تین جگہ پھٹا ہوا ہے بولا مولانا اسی لیے تو لیے ہیں ہم نے کہا پھٹا ہوا ہو بھی اٹھارہ سو میں بولا مولانا مولوی آپ لوگ نہیں جانے گا ہم نے کہا خدا کا شکر ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں ایک ہزار میں نیلن کا کرتہ پجھاما اور تمہارا اٹھارہ سو کا جنس یہ جہاں شائر کے بال بچا ہے نامسر کا بھی بال بچا ہے ہم تو بچوں سے ایک دم نہیں لیتے ہیں لینے میں ٹھیک نہیں لگتا ہے لیکن نہیں لیتے ہیں تو صبح میں ٹھیک نہیں لگتا ہے اچھا ما شاء اللہ شدر صاحب ہیں یہ تو ایسن مالا پہنائے کہ خوشبو بھی نہیں ہے گزاب ہے صاحب آج سخلے سخل کام چل رہا ہے خیر 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 حضرت چلیے اللہ کا فضل ہے خدا کرے کہ کس کو نکاح میں بھی یہ مالا نہ ملے لیکن جب مالا مل گیا ہے تو ایک شیر ہم پڑھ دیں چہرے پہ آشکانے رزا کا نکھار ہے اہل فضا میں دیکھئے رنگ بہار ہے یہ سب نرم ہے میرے نبی کا آئے دوستو میرے قلعے میں دیکھئے پھولوں کا ہار ہے یہ سب نرم ہے میرے نبی کا آئے دوستو میرے قلعے میں دیکھئے یہ پھولوں کا ہار ہے صدر صحابہ نے غالباً سو روپیہ دیا ہے حیدر آباد کے علاقے میں ایک جگہ پہنچے تھے ایک آدمی پانچ سو کا نوٹ دیکھے وہیں کھڑا تھا ہم نے کہاں بولی بھائی صاحب کھا بولیں بلہ دماغ خرامت کیجئے پیسنا شیر اچھا پڑھا کہ انام دینے کو من کیا جیب میں ہاں ڈالا دس کا نوٹ غائب تھا سو روپیہ نظر آیا وہ چھوڑ دیا تو جب سو نکالنے لگے تو پانچ سو کا آگیا دس روپیہ کٹ گئے چار سو نبی واپس کیجئے ایک دم آئی سے مت کیجئے گا آپ لوگ سوچ سمجھ کی دیجئے گا ٹھیک تھاک پوزیشن میں ہوگا مجمع تھوڑا مسکر آگیا ہے اللہ کا بہت شکر ہے ایک شیر پڑھیں بھائیہ حجازت ہے سبحان اللہ کہیے گا تو ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر یہ سوچ جر کہ جمال اختر پلاموی دیکھیں نہ دیکھیں کائنات کے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں جس کو ایمان ہے ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر جلوس جھنڈا بنا کر کہہ دے یا رسول اللہ اور ذرا دور سے بولے یا رسول اللہ اب کس نہ پڑھنا سنیے گا امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے مفتی صاحب کی بلا صدر جلسہ آپ بڑا ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کب آپ کہیں گے بیٹھو ٹائم زیادہ لے رہے ہو لیکن کیا کہیں حالات ایسے ہیں کہ بولنا ہی پڑھ رہا ہے سمجھ رہے ہیں آپ پہناتے جائیے اور سب کو یہی مالا دیلئے گا صدر صاحب اور نہیں تو ہم ناراض ہو جائیں گے ہم کو سوکھا باقی کے بھیگل ہاں اس لئے جس کو بھی دیجئے گا اور ہم سو سمجھتے ہیں یا ایسے مالا ہے کہ کسی شائر مقرر کو بھی نکاح میں بھی نہیں ملا ہوگا سوکھا سوکھا کیے دیتا ہے لیکن چلیئے آپ نے دیا یہ پیار ہے محبت کا اظہار ہے ہم ادھر شیر بیچ رہے ہیں ادھر چاچا چائے بیچ رہے ہیں وہ ایک آدمی کے نصیب میں تھا کہ چائے بیچنے چلے گئے اور ملک بل گئی کوئی آپ بھی چکر میں ہے ہو گیا کام ایک دن مودی جی بھاشن دے رہتے بولے کہ ہم شائے بنا کے پردھار منتری بن گئے بغل میں لالو جی بیچیتے بولا اے مودی جی ہمری وجہ سے بولا وہ کئی سے بولا ہم دو رعا نہیں دیتے دے تو چاہیے کئی سے وہ نہیں دیتا تیری اپنا کام ہو رہا ہے امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے آنسو بہا رہے ہیں گناہگار کے لیے امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے آنسو بہا رہے ہیں گناہگار کے لیے اے یارِ غار اب ذرا انگلی ہٹائیے کب سے تلپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے اے یارِ غار اب ذرا انگلی ہٹائیے کب سے تلپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے اور بکری سے کہا شیر نے بے خوف تم رہو میں آیا ہوں رسول کا دیدار کے لیے بکری سے کہا شیر نے بے خوف تم رہو میں آیا ہوں رسول کا دیدار کے لیے آئیے بلا تاخیر اس وقت بز میں پروکار میں تقریب سعید میں شاندار اور پاکیزہ مجلس میں بڑے بڑے خطبہ کی آمد اللہ مفتی صفی اللہ جیسے جماعت کے قدابر عالم کی موجودگی ہو چکی ہے تو ایک نات کا خوبصورت اشار ہو جائے ایک کلام ہو جائے اس کے بعد حضرت جناب والا کا خطاب ہو جائے تیار ہیں آپ لوگ ہاتھ اٹھا لیجئے حضرت کا استقبال کیجئے محترم شائر اسلام نازش بزم ترنم جناب شفق دنکاوی کی آمد ہو رہی ہے ہاتھ اٹھا کر استقبال کیجئے پہلے اٹھائیے یہ بہت بڑے بگ بناتے ہیں آپ لوگ یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا دعا 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 اے میرے مولا جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے بعدیں مت پچھتا ہے یہ گہدم مسافر آدمی ہے میرے نبی کا حکم ہے فرمان ہے کہ مسافر کے دعا قبول ہوتی ہے یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے مولا اس کو مدینہ شریف کے حاضر نصیب فرمان اور جن لوگوں نے نہیں اٹھایا ہے دوہزار بائیس سے پہلے چار شادی کرنے کے توفیق عطا فرمان بیٹا ایکیگو میں تو یہ حال ہے اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو آنے والا سال کا جلسہ بعد میں آپ کا انتخال پہلے ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں ترہ اٹھائیں ہاتھ لگائیں نعرہ اور یہ احساس دلائیں یہ نبی کا غلام ہے غلام جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہی قوم کا عام ہوتا ہے نعرہ تکبیر ہاں ماشاءاللہ 99% ٹھیک ہوا ہے اب تھوڑا ایک پرسنٹ کہیں گھوم رہا ہے بریانی کی طاقت لگائیے کنج بونا کا کھاناوں نہ کھائیں ہیں تو ذرا حساب کتاب لگائیے اور ذرا زور سے لگائیے نعرہ تکبیر ہاں ماشاءاللہ ساڑھے 99% ہو گیا ہے خالی آپ لوگ کمی کر رہے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک مجمع آگے سے لے کر پیچھے تک جیسا ماحول ہونا چاہیے دل سے گا وہی رنگ ہونا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسرق اعلیٰ حضرت مسرق اعلیٰ حضرت آسمان پہکار زمینوں کا بدن